بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ دنیا کے خطرناک ترین سہراؤں میں سے ٹاپ آف دی لسٹ جو سہرہ ہے وہ ہے سہارا ڈیزرٹ ناظرین اس کی گرمی کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی سخت سے سخت جان انسان زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ تک رہ سکتا ہے اس کے بعد اس کی سکن جلنا شروع ہو جاتی ہے اس سہرہ میں ہائیکنگ کرنے کے لیے پروٹیکٹیو لیئرز کا پہننا بہت ضروری ہے لیکن اللہ کی قدرت کا شاہکار یہ ہے کہ یہاں پر بھی زندگیاں بستی ہیں قدرت نے یہاں رہنے والے جانوروں کو ایسا ہی بنایا ہے کہ وہ جانور اس جہنم جیسی گرمی کو بھی برداشت کر سکیں اور آسانی سے یہاں زندگی گزار سکیں تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں ایسے ہی جانور جو اس گرمی میں بھی زندہ ہیں جہاں کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا ناممکن نظر آتا ہے دوستو رپٹائل کی دنیا کا یہ ایک انوکھی قسم کا اور ایک عالی قسم کا جانور ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک میٹر لمبائی میں سخت ترین سکن صرف اسی جانور کی پائی جاتی ہے دوستو اس کی رفتار تقریباً 45 کلومیٹر فی گھنٹا تک ہوتی ہے یہ جانور کافی لمبی لمبی چھلانگے لگانے کا بھی بہت ماہر ہوتا ہے اور اس کا شکار اس سے کبھی بھی بچ نہیں سکتا ناظرین اکثر یہ دن کے وقت ہی شکار کرتا ہے اور اس کا کلر مٹی مائل ہونے کی وجہ سے آسانی سے یہ مٹی میں نظر بھی نہیں آتا دوستو قدرت نے اس کی زبان میں ایک ایسا سینسر فٹ کیا ہوا ہے کہ یہ اپنی زبان کو ہوا میں لہرا کر شکار کو سینس کرتا ہے اسی وجہ سے اس کو ڈیزرٹ مانیٹر بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ بہت کم نظر آنے والا جانور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اکثر زیر زمین ہی رہتا ہے اور بغیر کچھ کائے پیئے ایک ہفتہ تک زندہ رہ سکتا ہے نمبر دو شطر مرخ ناظرین شطر مرخ کو کون نہیں جانتا یہ دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے دوستو یہ ڈھائی میٹر تک لمبا ہو سکتا ہے اور یہ ستر سے ایک سو پنتالیس کلو گرام کا ہو سکتا ہے دوستو اس کا انڈا بھی تقریباً دو کلو گرام کا ہوتا ہے یہ زیادہ تر سہراؤں میں ہی پائے جانے والا جانور ہے دوستو یہ زیادہ تر صبح شام میں نمی والے پتے کھاتا ہے جس پر تھوڑا تھوڑا پانی لگا ہوتا ہے یہ اس طرح اپنی پانی کی کمی کو پورا کرتا رہتا ہے یہ کئی دنوں تک پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے اور اس کے بھاگنے کی رفتار بھی بہت تیز ہوتی ہے اس کی رفتار کہا جاتا ہے کہ ستر کلومیٹر فی گھنٹا کے حساب سے ہوتی ہے اور اس کی ٹانگیں بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اگر یہ کسی جانور کو ٹانگ مار دے تو وہ کافی دیر تک اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہتا دوستو یہ دنیا کے سخت ترین سہراؤں میں رہنے والی اور دنیا کے سب سے چھوٹی لومڑی ہے اس کے کان کافی بڑے ہوتے ہیں اس کی دن پر سفید رنگ کے گول گول دھپے ہوتے ہیں دوستو یہ لومڑی سہراؤں کے زہریلے کیڑے کھانے کی ماہر ہوتی ہے یہ اکثر جانوروں کے انڈے بھی پی لیتی ہے اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ کی مختلف پودوں کے پتے اور بوٹیاں بھی کھا لیتی ہے اس کی لمبائی دو سے چار فٹ تک ہوتی ہے اور اس کا وزن تقریباً تیرہ کلو گرام تک ہو سکتا ہے اور اس کی بھاگنے کی رفتار 32 کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے دکھنے میں یہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے لیکن یاد رہے کہ اتنی ہی خطرناک بھی ہوتی ہے دوستو یہ ہرن کی ایسی نسل ہے جو کہ دنیا میں ختم ہوتی جا رہی ہے ایک رپورٹ کے مطابق یہ پوری دنیا میں صرف پانچ سو کی تعداد تک ہی پائی جاتی ہیں یہ اپنے بڑے بڑے سنگوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے یہ بھی ریگستان میں ہی رہنے والا جانور ہے اس کے سنگ اس کے اپنے جسم کے برابر بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے پیر کافی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اس کے کھروں کا ڈیزائن اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ ریگستان میں بہت تیزی سے چل سکتی ہے یہ جانور بھی اکثر دن میں ہی اپنا کھانا تلاش کرتا ہے اور کھاتا ہے اور اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ موسم کے حساب سے اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے گرمی میں اس کا رنگ بلکل ریت جیسا ہو جاتا ہے اور سردی میں یہ وائیڈ سپارٹس کے ساتھ براؤن کلر اپنا لیتی ہے نمبر پانچ ٹارٹر گزیب ناظرین یہ دنیا کا سب سے چھوٹا حیرن مانا جاتا ہے جس کا عمومی وزن پندرہ سے بیس کلو گرام کے درمیان ہی ہوتا ہے دوستو یہ جھاڑیاں پیڑ پتے اور پھول وغیرہ کھاتی ہے پھولوں کو چبا کر یہ اپنی پانے کی کمی کو پورا کرتی ہے اس کو اگر دو سے تین دن پانی نہ بھی ملے تو یہ آرام سے گزارہ کر لیتی ہے یہ اکثر جھنڈ کے اندر چلتی ہے اور ان کے جھنڈ اکثر سو کی تعداد کے قریب ہوتے ہیں نمبر چھے کیمل یا اونٹ دوستو کیمل کو تو آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا اس کی ہائٹ تقریباً دس سے بارہ فٹ تک ہوتی ہے اس کو ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے اور یہ چار سو سے چھ سو کلو گرام تک وزنی ہوتے ہیں انہیں کھانے میں اناج بہت زیادہ پسند ہوتا ہے یہ بغیر خوچکائے پیے کافی ہفتوں تک زندہ رہ سکتے ہیں دنیا میں ان کا گوش بھی بہت شوق سے کھایا جاتا ہے اس کا دودھ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور کئی قسم کی دعاوں میں بھی استعمال ہوتا ہے دوستو اونٹ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوبصورت اس کی طویع زندگی تقریباً سترہ سال تک ہوتی ہے نمبر سات ڈیزر ٹا ٹوائز دوستو آپ جانتے ہیں کہ کچھوہ ایک پانی کا جانور ہے لیکن یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کا شاکار ہے کہ یہ جانور یعنی کچھوہ جو کہ واحد جانور ہے جو پانی میں بھی پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو دنیا کے ہر سہرہ میں بھی ضرور نظر آئے گا اس شاکار کا کمال یہ ہے کہ یہ پانی کا جانور ہونے کے باوجود ایک ماہ تک پانی پیے بغیر آسانی سے گزارا کر سکتا ہے دوستو کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک سال تک پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے دوستو اس کی عمر تقریباً پچاس سے ایک سو پچاس سال تک ہوتی ہے اس کا سائز بھی چار سے چھے فٹ تک ہو سکتا ہے دوستو یہ گوشت بھی کھاتا ہے اور گھاس کے پتھے کھا کر بھی گزارا کر سکتا ہے دوستو اس میں اتنی کوالٹیز ہیں کہ شاید ہی دنیا کے کسی ایک جانور میں اتنی کوالٹیز پائی جاتی ہوں اس لیے ہم نے کہا کہ یہ اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے نمبر آٹھ کیڈ سٹوپر سکورپین دوستو یہ دنیا کا سب سے زہریلے سکورپینز ہیں جو کہ میروپیکچنز ایسے پھینکتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو ہیڈک اور ومٹنگ ہو جائے اور اگر یہ زیادہ مقدار میں انسان کے اوپر گر جائے تو اس سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے اور اگر یہ کسی بھی بڑے سے بڑے جانور کو ڈس لے تو اس کا بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے ان کا کلر لائٹ گرین جو کہ تقریباً ٹرانسپیرن ٹائپ ہوتا ہے اور یہ ییلو شیڈ بھی دیتا ہے دوستو یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتا ہے یہ کسی بھی قسم کے ہشرات وغیرہ کھا کر ہی گزارا کر لیتا ہے ان کا سائز لگ بک 6 سینٹی میٹر ہوتا ہے اور ان کی عمر حیرت انگیز طور پر 25 سال تک ہو سکتی ہے نمبر 9 گولڈن انمول دوستو یہ گولڈن کلر کا ایسا انمول ہے جو کہ ریت کے اندر چھپ سکتا ہے اس کے سارے جسم پر کافی لمبے وال ہوتے ہیں جس سے اس کی آنکھیں بھی چھپی رہتی ہیں دوستو اسے 1825 میں پہلی بار ڈسکور کیا گیا یہ اکثر ایسا لگتا ہے جیسے ریت میں تیر رہا ہو یہ اپنی زیادہ تر زندگی ریت کے نیچے ہی گزارتے ہیں دوستو ان کے کان بہت ہی سینسٹیو ہوتے ہیں یہ بہت دور کی معمولی سی آواز بھی سن لیتے ہیں اور یہ حملہ اتنا فاسٹ اور برکرفتاری سے کرتے ہیں کہ ان سے بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے دوستو یہ واحد جانور ہے جو دن اور رات دونوں میں بہت ایکٹیو رہتا ہے دوستو ان کا سائز تقریباً سات سے آٹھ انچ تک ہوتا ہے اور ان کا وزن تقریباً پانسو چالیس گرام تک ہوتا ہے سامپ اور ارلو ان کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس لیے انہیں بہت زیادہ محتاج رہنا پڑتا ہے نمبر دس سائیڈ رائیڈر سنیک دوستو آخر میں بات کرتے ہیں سائیڈ رائیڈر سنیک کی دوستو یہ دنیا کا زہریلہ ترین سامپ ہے اگر یہ کسی انسان یا کسی جانور کو ڈس لے تو اس کا بچنا ممکن ہی نہیں ہے دوستو یہ ایک قاتل سامپ ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے سر پر چھوٹے چھوٹے سینگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ہال وائپر بھی کہا جاتا ہے دوستو اس کی رفتار انہوں تیس کلومیٹر فی گھنٹا کی تحساب سے ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ ترچہ بھاگتا ہے جس کی وجہ سے اسے سائیڈ رائیڈر بھی کہا جاتا ہے دوستو جب یہ حملہ کرتا ہے تو یہ ریت کے اندر چھپا ہوتا ہے اور اس طریقے سے چھپتا ہے کہ اس کی آنکھیں صرف مٹی سے باہر ہوتی ہیں اور اس طرح یہ اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے اور موقع ملتے ہی ایک دم شکار پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس سے دس لیتا ہے جیسے ہی یہ اپنے شکار کو ڈنگ مارتا ہے تو چند سیکنڈ میں ہی شکار کو فالج ہو جاتا ہے اور وہ ہلنے کے قابل ہی نہیں رہتا یہ چھوٹے موٹے شکار کو تو ایسے ہی نگل جاتا ہے چوہے اور چھکلی وغیرہ تو اس کا پریمری شکار ہیں اور دنیا کا کوئی بھی جانور ایسا نہیں جو اس کے وار سے بس سکے کیونکہ یہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتا اور اتنا فاس چلتا ہے کہ آپ دوڑ میں اس سے نہیں جیس سکتے تو دوستو یہ تھے وہ جانور جو انتہائی گرمی میں بھی رہ سکتے ہیں آپ کو ان میں کونسا جانور زیادہ پسند آیا یا کونسا جانور زیادہ زہریلا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایسے ہی بہترین ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم